السلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان سیریز کے جو آنے والی اپیسوڈ ہے اور اس میں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہونے والی کچھ واقعات اور جو نیو کریکٹرز ہیں ان کے مطلق بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم اور ہاں غازی کی دوسری زوجہ کے مطلق بات کرتے ہیں جس کی آنے کی خبر کچھ ہی دنوں پہلے ہم سب کو مل چکی تھی اور اس کے بارے میں سنتے ہی سب لوگ بہت زیادہ حیران اور پریشان رہ گئے تھے سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خاتون ہے کون ان کے بارے میں ابھی یہی بتایا جا رہا تھا اور اس کے بعد اب جب ٹریلر آیا تو اس میں واضح ہو گیا کہ ان کی شخصیت ملون خاتون سے ملتی ہوئی ہوگی وہ ایک جنگ جو خاتون کے طور پر وہاں پر اسمان غازی اور اورہان غازی سے جنگل میں ملے گی اور یقیناً ان کے لباس سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ یا تو کسی خاص مہم پر تھی کہ انہوں نے اپنا محیز بدلہ ہوا تھا یا پھر وہ یقیناً اب آنے والے وقتوں میں اسمان غازی اور اورہان غازی کا ساب دیں گی تو ابھی کے لیے ان کا نام اسمان غازی بتایا جا رہا ہے جو اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو اسمان غازی کے بیٹے اورہان غازی کی بھی کسی بھی زوجہ کا نام اسمان غازی نہیں تھا اب یہ بات سوچنے پر آتی ہے کہ کیا یہ تاریخی کردار ہے یا پھر یہ خیالی کردار ہے کیا اس کردار کی جو اہمیت ہے وہ آنے والے وقتوں میں رہی گی یا پھر یہ ختم ہو جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اورہان غازی کی جی چوتی زوجہ تھی ان کا نام فینڈائی ساتون تھا اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا تو وہ محمد ایلک کی بیٹی تھی یا پھر گندوس کی اب اگر ڈرامے میں دیکھا جائے تو وہ یقیناً گندوس صاحب کی بیٹی تو انہیں نہیں دکھائیں گے کیونکہ گندوس صاحب کا سارا قصہ ان کے بچے ان کی بیوی سب کچھ انہوں نے سیزن فور کے اندر ٹھپ کر کے بند کر دیا تھا تو یقیناً وہ اس خاتون کو نہیں دکھائیں گے کہ وہ گندوس صاحب کی بیٹی ہے بلکہ وہ محمد ایلک کی بیٹی ہی اسے دکھائیں گے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ملہون ہاتون کا جو تاریخی نام ہے وہ مال ہاتون تھا یا پھر مال کمیریہ ہاتون تھا یا پھر اگر بالہ ہاتون کی طرف آئیں تو ان کا تاریخی نام ربیہ بالہ ہاتون تھا مگر ڈرامے میں ان دونوں کے ناموں کو بالہ ہاتون کا تو اتنا نہیں مگر ملہون ہاتون کا نام بلکل تبدیل کر کے رکھا گیا تو یقیناً انہوں نے اس سیریز میں اب ارحان کی دوسری دوجہ اسیم ہاتون جو ہیں وہ اصل میں ان کا پورا نام اسیم ایف اندائیس ہاتون ہوگا اور دیکھین اور وہ ایک تاریخی کردار کے طور پر ہی آئیں گی اور ان کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں ہے مگر یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ وہ ارحان غازی کے ایک صاحب زادے قاظم صاحب کی والدہ تھی جہاں تک ان کے باقی ارحان غازی کی جو بیویاں تھیں جیسے کہ اسپورٹ کا تھے دورہ آن الفر ہاتون جو تعلقات تھے وہ کیسے تھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے دوسرا ان کے اپنے متعلق بھی معلومات کافی کم ہے مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی انٹری کروا دی گئی ہے اور ان کی انٹری سے اب کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا اثر دو طریقے سے پڑے گا کہ جس طرح اس کا جسارہ کچھ سوچ و بیچارہ فی الحل کے لیے اور ارحان اور عثمان کی طرف مصبت دکھائے جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں یا تو یہ ملہون ہاتون اور بالہ ہاتون ان سب کے ساتھ ایک مصبت رویہ رکھیں گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ برے طریقے سے بھی پیش آ سکتی ہیں اور ان کے آنے سے یقین ان بالہ ہاتون اور ملہون ہاتون کا جب آغاز میں جو ایک دوسرے سے جلن محسوس کرنا ہے دوسری کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنے کا جو رویہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا ایک دوسرے کے لیے یقین ان اب وہی رویہ ہو سکتا ہے ہولو فیرہ اور ان کے درمیان شروع ہو جائے پر آپ جانتے ہیں کہ اس ہاتون کو انہوں نے کافی جلدی دکھا دیا ہے جبکہ انہوں نے ارحان کی دوسری زوج جائیں جو تھی اسپورکہ ہاتون اور تھیڑورہ ہاتون ان کو دکھانا تھا مگر ہو سکتا ہے کہ دھڑورہ ہاتون کو دکھانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی اسمان غازی کے بیٹے اوران غازی سے تب ہوئے تھے جب اسمان غازی اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے حالانکہ اسپورکہ ہاتون کی طرف کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شادی تب ہوئی تھی جب اسمان غازی زندہ تھے کیونکہ ہمیں معلومات ملتی ہے کہ اسمان غازی نے انہیں کچھ گاؤں بھی دیئے تھے ان کی وراثت میں لیکن اس کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں کہ بزداخ ہمیشہ کہانی کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے شاید بزداخ نے اب اسمان غازی اور انہان غازی کے ایک نئے ساتھی کی طور پر ایک نئے سلدار کو مطارف کروانا ہوگا اور یقین انہول فیرہ اور انہولان کے کہانی میں اور زیادہ مرش مثالہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس خاتون کو مطارف کروائے ہوگا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ارحان کی بہت سی زوجائیں ہیں اور یقین انہوں سب کو وہ مطارف کروائیں گے کیونکہ ہر کسی میں سے اگر ہم دو ہی کو دیکھ لیں تو ان کے بارے میں تو واضح معلومات ہیں اور ان کو مطارف کروانا تو ہر حال پر اس پر فرض ہی ہوگا کہ اگر وہ ان کو مطارف نہیں کراتا تو تاریخ کا ایک بہت بڑا پہلو پیچھے رہ جائے گا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ہمیں ایک اور خبر بھی مل رہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں جو نیکس ٹو ٹو ٹری اپیسوڈز ہوں گی اس میں سے کسی کے ساتھ شادی بھی ہو رہی ہوں گی تو اب یہ تین طرف جاتا ہے یا تو یہ شادی ہمیں ہمارے پاس جو ارحان غازی اور السم ہاتون ہیں ان کے درمیان دکھائی جا سکتی ہے جو کہ ایک نام ممکن پہلو ہے لیکن ہم بزاق سے کوئی بھی امید رکھتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ان کی شادی دکھا دی جائے اگر یہ شادی دکھائے گئی تو یقیناً سینیریو پوری طریقے سے برباد ہو جائے گا لیکن ہم اس کیوں پر امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہولو فیرہ کو بھی دوسری خاتون کے طور پر دکھا سکتے ہیں یا پھر زیادہ امید یہی ہے کہ آنے والے اپیسوڈز میں بہت جلد ہولو فیرہ مسلمان ہو جائے گی اور شاید وہ قلعہ جس میں ہولو فیرہ اور اس کی آنٹی موجود ہیں اسے ارحان غازی اور عثمان غازی مل کر فتح کریں گے اور اس کے بعد ارحان غازی ہولو فیرہ کے ساتھ شادی کرے گا یا پھر تیسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی فلحال کے لیے گونچہ ہاتون اور جو ہمارے پر سلمان بے ہیں ان کے دربیان بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ شادی کیا کامیاب ہوگی کی نہیں ہوگی ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ نئے آنے والے ٹریڈر میں جس طرح وہ بری طریقے سے زخمی ہو گئے تھے یاکوب صاحب اور اس سب کا الزام یقین ہے اسمان غازی پر ہی آ رہا تھا تو اس کے بعد جب بقاعدہ طور پر سادت نے والا ہاتون پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی تو اب تو ہم بلکل بھولی جائیں کہ سادت اپنی بیٹی والا ہاتون یا علاودین کو دیں گی اور اس میں اگر وہ دے گی تو یقین ہے اس میں بھی بہت لمبا راستہ موجود ہے اور اگر فلحال کے لیے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سلمان بے اور گونچہ ہاتوں کی شادی میں جلد بازی کرے گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ گونچہ علاودین یا پھر بالا کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے یا ان کی طرف اس کی محبت کرو جان بڑے اب یہ باتیں واضح رکھتے ہوئے ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی چلتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اورہاں غازی اور ہولو فیرہ کا جو جوڑا ہے اس کو اس وقت سب سے زیادہ ہیٹ مل رہی ہے اور جتنے بھی اس وقت کولوس عثمان کے سیزز میں آئے ہیں ملہون اور عثمان کے بعد سب سے زیادہ ہیٹ انہی کے جوڑے کو مل رہی اور اس کی وجہات بھی ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی سٹوری کچھ اس طریقے سے دکھائے گئی ہے جس میں اورہاں غازی کا جو کریکٹر ہے اور ہولو فیرہ کا جو کریکٹر ہے دونوں کریکٹر کافی امیت رکھتے تھے اور کافی اچھے تھے تاریخی طور پر جس کو بزداختیں بری طریقے سے تباہ کر دیا دوسرے ان کیریکٹرز کی آنے کی وجہ اور ان کیریکٹرز کا آپس بھی جو سارا کچھ میل جول تھا اور باقی سب کے ساتھ تھا وہ بہت زیادہ نیگیٹیف تھا اور بہت زیادہ یعنی کہ آپ جانتے ہیں جس طرح اورہان کا اپنے سب خاندان والوں سے فادمہ علاہ الدین خاص طور پر ملہون ہاتھوں سے جس طرح تعلق رہے ہیں پھر ہولو فیرہ کا بھی جس کی وجہ سے فینس کو ان کی اوپر زیادہ امید نہیں تھی اور اس کے بعد جب بقاعدہ توپیاب ہم نے دیکھا ہے کہ اورہان غازی جب چاہتے ہیں اولو فیرہ کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ایک ہی ساتھ لے جاتے ہیں جب چاہتے ہیں انہیں جیسے چاہتے ہیں چھو لیتے ہیں جیسے چاہے اسے پکڑتے ہیں یعنی کہ ہم نے جتنے بھی اب تک سیریز دیکھی ہیں چاہے وہ اٹرون کیوں اور اسمان کیوں چاہے ہم حلیمہ اور اٹرون کو دیکھیں اسمان ملہون یا بالا کو دیکھیں تو اسمان نے کبھی بھی اور ملہون بالا نے کبھی بھی ایک دوسرے کو شادی سے پہلے بغیر کسی وجہ کے یا کسی ضرورت کے تحت کبھی بھی چھونے کی کوشش نہیں گئی تھی لیکن اگر ہم اورہان ہولو فیرہ کو دیکھیں تو اورہان کا جب دل چاہتا ہے وہ ہولو فیرہ کو چھو لیتا ہے جس کی وجہ سے فیلس یہ سمجھ رہے ہیں کہ اورہان کو انہوں نے کس کدر گرا ہوا اور کس کدر برا کرکٹر دکھا ہے اور یقین اند یہ بزدہ کی بہت بڑی نالائکی ہے اور شاید وہ اس نالائکی کو اسمان ہاتون کی انٹری کے ذریعے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھئے گا